اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا اللہ تعالیٰ آپ سب کا اپنے حفظ و معنی میں رکھیں فوڈی سریٹی میں آج ایک نئی ریسپی کیمی ہوئی نان کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں بہت ہی مزہ دار اور بہت ہی نرم ملائم یا نان ہوتے ہیں جنہیں آپ چائے کے ساتھ یا ٹی ٹائم میں بھی اور لنچ اور ڈینر میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اس سے پہلے کہ اس کے انگریڈنس کیا ہے میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے آئیے چلتے ہیں نان کی انگریڈنس کی طرح کیمی والا نان بنانے کے لیے ہمیں دو کپ میدر چاہیے اور ایک کپ اس میں میں نے سفید آٹا لیا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس دو ستیم ٹیبل سپون مکھن ہے اور نم کرم دودھ ہے جو کہ ایک کپ ہے جتنی ہمیں ضرورت ہوگی وہ ہم اتنا استعمال کر لیں گے اس میں ایک ٹی سپون لیول نمک ہے اور ایک ٹی سپون اس کے اندر چینی ہے جو کہ میں نے لیول کر کے لی ہے اور دو سے تین ٹیبل سپون ہم اس کے اندر ڈرائی ملک یا خوشک دوت لیں گے اب سب سے پہلے اس آٹے کو گون لیتے ہیں ایک بڑے بال کے اندر ہم یہ ساری سیزائی کٹھے کریں گے اور آٹے کو گون لیں گے اس میں دانی دار خمیر کا ایک چھوٹا ساشی جو ہے وہ ہم وہ استعمال کریں گے جو کہ انسٹنٹ ہے اور آدھا ڈائس میں ڈالیں گے اٹی کی ڈو بلکو تیار ہے اس کو بہت زیادہ سوفٹ نہیں گوندہ اور نہیں اس کو بہت زیادہ اس کو ہارٹ گوندہ ہے درمیانہ آٹے اس کو گونیں گے اور گوننے کے بعد اس کے پر ہلکا سا آئی لگا دیں گے اس کو ریسٹ کے لیے میں تھوڑی دیر کے لیے کبر کر کے رکھ دیتے ہوں کیمے والی انان کے لیے جو ہم سب کیمہ تیار کریں گے اس کے لیے ہمارے پاس یہاں چار سو گرام کیمہ ہے جو کہ بیف کا کیمہ ہے اور ایک بڑے سائز کا ڈمائٹر ہے جس کو چاپ کر لیا ہے ایک درمینی سائز کی پیاس ہے اسے بھی ہم نے باریک چاپ کر لیا ہے مسالوں میں ہمارے پاس ایک ٹی سپون نمک ہے ایک ٹی بل سپون بھرکس میں لائمش پاوڈر ہے کوارٹر ٹی سپون حدی لیں گے اور اس طرف ہمارے پاس ہاف ٹی سپون آدھر ٹی سپون میں نے زیرا لیا ہے اور ایک ٹی سپون سابو دھنیا جس کو دبے پر پونے کے بعد موٹا موٹا کوٹ لیا ہے اور اس کے لیے پاس ہمارے پاس یہاں دو ٹی بل سپون دھنیا ہے ہاف ٹی سپون زیرا لیں گے اور اس میں ایک سے دو جو ہے وہ ہری میچے ہیں اور تین سے چار لیسن کے جویں جنہیں چاپ کر لیا ہے یہاں ہمارے پاس دیکشی کے اندر چاہ سے پانچ ٹی بل سپون آئل گرم ہو رہا ہے اس آئل میں یہ پیاس ڈال دیں گے اس پیاس میں کو آئل کے اندر صرف ہلکا سا سوتے کرنا ہے پیاس تھوڑی سی سوتے ہو چکی ہے اس میں ہم یہ لیسن ڈال دیں گے لیسن کا پیاس کے ساتھ ہی پرائی کریں گے ہلکا سا لیسن کو ذرا سے اس میں سوتے کرنے کے بعد زیرا ڈالیں گے اب اس میں یہ سارا کیمہ ڈال دیں گے کیمہ کا جو کلر ہے وہ تھوڑا سا چینج ہو چکے ہیں اس کو ہلکا سا بھوننے کے بعد کیمہ سارے مسالے ڈال دیں گے اور ٹماٹر کیمہ میں ایک کب پانی جا لیں گے اور اس کو میں کبر کر کے رکھ دوں گے کیمہ بلکل تیار ہے 20 سے 25 منٹ میں یہ بہت اچھی طرح سے تیار ہو چکا ہے اب اس کے اندر ہم یہ ہرہ دھنیا اور ہری مرچے جو رکھی تھی گئے ہم ڈال دیں گے اٹا بہت اچھا خمیر ہو چکا ہے اب ہم اس کے بڑے پڑے بناتی ہیں تھوڑا سا میدہ چڑک لیں گے اس کے تین حصے کر لیں گے تھوڑا سا میدہ چڑک کر اس کو بیل لیں گے جو کیمہ ہم نے بھونیا ہے وہ اس کے اندر اس کی فیلنگ کر لیں گے تھوڑا سا اس کو بیلنے کے بعد بیکنگ پریے میں جس کو میں نے دو ٹی بل سپون آئیل کے ساتھ گریز کر لیں گے اور اس پر میدہ ڈسٹ کر لیں گے اس کے اوپر ڈال دیں گے ہاتھ سے تھوڑا سا اس کو بڑھا لیں گے اس کو ہم تھوڑا سا ہاتھ سے نان والی اس کو شیپ دے دیں گے مرش کی مدد سے چاروں طرف اس پر ایک لگا دیں گے اور تھوڑی سا کلونجی یا تیل جو پھی آپ کو پاس نہ گئے وہ اس پر چھڑھتے ہیں گے یہاں دیکھچی کو جو کہ بیس منٹ سے گرم ہو رہی ہے اس دیکھچی میں ہم سب سے پہلے دے سٹینڈ رکھیں گے اور اس کے پر یہ نان کی ٹری رکھیں گے اور اس کو میڈیم آنش پر بیک ہونے کے لئے رکھ دیں گے نان بلکل تیار ہے اب میں اس کو باہر نکالتی ہوں نان بلکل تیار ہے بہت اچھی بہت خوبصورت اس کو پر لائٹ گورڈن کلر آ چکا ہے پندرہ سے بیس منٹ میں یہ بیک ہوا ہے نان بلکل تیار ہے بہت ہی زبدوس اور بہت سوفٹ یہ نان تیار ہوئے ہیں آپ اس کے سوفنر سویا وہ دیکھ سکتے ہیں نان کی دونوں طرف سے اس کو بہت اچھا کلر آ چکا ہے بہت نرم اور بہت ہی مزیدار یہ نان ہے میرے کی ریسپی آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے سبسکرائب کے ساتھ بیل ایک آئکن کو ضرور پریس کریں اول کے اپشن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹفیکشن مل سکے موسیقی نوٹفیکشن